اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے اللہ پاک سب کو پیمان میں رکھیں آمین سو مامین میں بھی آپ کی دعاوں سے بلکل ٹھیک و الحمدلہ اللہ میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں چکن ملائی بوٹی کی ریسپی توے پہ آپ لوگ کیسے بنا سکتے ہیں یہ ریسپی بہت ہی ایزی ہے اور بہت جلدی بننے والی ہے آپ لوگ ضرور رائے کریے گا تو سب سے پہلے آپ نے ایک لینا ہے توا اور اس کے اوپر دو چمچ بھر کے مکھن کے ایڈ کرنے ہیں یہاں پہ میں ہوم میڈ مکھن یوز کر رہی ہوں آپ لوگ بزار کا بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد میں میں نے ایڈ کیا ہے دو ٹی سپون چاپ کیا ہوا لیسن اور لیسن کو آپ نے مکھن کے اندر ڈال کے اچھے سے سوتے کرنا ہے جب خوشبو آنے لگے تب آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے آدھا کلو چکن یہاں پہ میں نے بون لیس چکن لیا ہے اور اس کو اس طرح سے کیوبز میں کاٹ لیا ہے یاد رہے کہ چکن بون لیس ہی ہونا چاہیے چکن کو آپ نے مکھن میں اور لیسن میں اچھے سے کر لینا ہے تقریباً دو سے تین منٹہ تک آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے چکن کافی مقدار میں جو ہے آپ کو پتا ہے پانی ریلیز کرتا ہے فلیم آپ کی اسٹیج پہ جو ہے وہ میڈیم ہی ہونی چاہیے زیادہ تیز نہیں رکھنی چکن کو اچھے سے فرائے کرنے کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے پیاز کا پیسٹ تو یہ پیاز میں نے یہاں پہ دو چمچ پیاز کا پیسٹ ایڈ کیا ہے اس کو پہلے میں نے ہلکے سے آئل میں فرائے کر لیا تھا اور اس کے بعد پیس لیا تھا یعنی دو چمچ پیاز کا پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اس کے بعد اس میں جائے گا ون ٹی سپون نمک یا آپ اگر زیادہ کھاتی ہیں نمک تو زیادہ بھی ڈال سکتی ہیں یا پھر آپ کی کوانٹیٹی جتنی چکن کے آپ لے رہی ہیں اس کے مطابق آپ اس کا جو پروپورشن ہے وہ کم یا زیادہ کر سکتی ہیں تو نمک ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو کور کر دینا ہے تقریباً دس سے پندرہ منٹ اس کے بعد آپ نے پندرہ منٹ کے بعد اس کا لیڈ ہٹا کے دو چمچ دہی کے ایڈ کرنے ہے اور دہی کو اچھے سے اس میں کر دینا ہے مکس دہی مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لیے دوبارہ سے کور کر دینا ہے چکن جو ہے وہ بہت ہی چھوٹے کیوبز میں کٹا ہوئے اس لیے بہت کم ٹائم میں اکل جائے گا تو پانچ منٹ تک کور کرنے کے بعد آپ نے اس میں باقی مسالے آئیڈ کرنا ہے یہاں میں نے ون ٹی سپون کالی میچڈ کی ون ٹی سپون زیرا پاودر اور ون ٹی سپون دھنیا پاودر بس یہ مسالے اس میں جائیں گے یہ مسالے آئیڈ کرنے کے بعد آپ نے اچھے سے کر دینا ہے اس کو مکس اور تھوڑا سا جو ہے وہ ہلکا سا پانی بھی ایڈ کرنا ہے تاکہ مسالے اچھے سے حل ہو جائیں اس میں کیونکہ یہ چکن جو ہے وہ درائے ہو چکا ہے اس کا جو پانی ریلیز ہوا تھا اس میں چکن ٹینڈر ہو چکا ہے تو اب ہلکا سا ہم پانی ایڈ کریں گے تاکہ مسالے جو ہیں وہ اچھے سے کوک ہو جائیں اس کے بعد ہاف پیکٹ آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے کریم اور اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور تھوڑا سا آپ نے کریم کے ساتھ فریش ملک جو ہوتا ہے گھاڑا دودھ وہ بھی ایڈ کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ اس کا ٹیکچر زیادہ کریمی ہو جائے گا اور تھوڑی سی گریوی بن جائے گی اس میں یعنی روٹی کے ساتھ کھانے کے لیے وہ اچھا لگے گا بلکل یہ ڈرائے ہوا وہ اچھا نہیں لگتا تو بیٹ سے یہ ہوگا کہ یہ اچھا کریمی ٹیکچر ہو جائے گا تو یہاں پہ یہ ہماری ملائی بوٹی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے یہ جلدی بننے والی ریسپی ہے یہ آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا انشاءاللہ جلدی کسی نئی ریسپی کے ساتھ آنگی تل دن اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیں ٹیک کیر اللہ حافظ